موسیقی تو ان کتابوں کو آپ بلکل بھی نہ پڑھے یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی نہ پڑھنا کیونکہ پھر آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے تو پہلی جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے سیتانک ورسز یہ ایک بہت ہی فیمس کتاب ہے سلمان رجنی جو کی بہت بڑے نوولشٹ ہیں اور یہ حالانکہ بھارت میں نہیں آتے پہلے آتے تھے بہت اب نہیں آتے کیوں ریجن یہ ہے کہ ان کی جو جان ہے اس کو پر بہت خطرہ ہے یہ جس طریقے کا نوول لکھتے ہیں اس کے حساب سے اور اگر ان کی بات کر لے تو یہ بھی حال فیلحال یوکے میں رہتے ہیں کئی بار تو ان کو مارنے کی کوسس بھی کی جا چکی ہے تو اس کتاب کو سیتانک ورسز کو انہوں نے 1988 میں ریلیج کیا تھا اور جیسے ہی یہ کتاب ریلیج ہوئی ان کے اوپر فتوہ آنے لگا کہ اب جو یہ جو سلمان رجنی ہے یہ تو گیا اس کتاب میں انہوں نے بیسیکلی پروفیٹ محمد کی بیزتی کی ہے حالا کے بات یہ ہے کہ اسلام میں مرتی پوزن نہیں ہے اور جو پروفیٹ محمد ہے وہ مرتی پوزن کو بڑھاوا دیتے تھے پروفیٹ محمد نے اپنے ٹائم پر بہت سارے کیا بولتے ہیں بھگوان کو پروموٹ کیا ہے وہ بھی مرتی کے سہارے بٹ جو اگر اسلام کے بات کر لے تو اسلام ون گوڈ مانتا ہے اللہ وہ صرف ایک ہی مانتا ہے اور اس لیے جو اللہ ہے اللہ کے علاوہ باقی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ فرستے ہیں جو کی میسیج لے کے آتے ہیں اور حالا کی ساڑھے پانچ سو پیج کی یہ کتاب ہے تو اسی لیے ان کے جان کو خطرہ ہے کہ آرہے ہیں انہوں نے کیسے مطلب بھگوان اللہ کی ویجیتی کی ہے اس کو کیسے چھوڑیں گے اس کے پاس جو دوسرا کتاب ہے اس کا نام ہے The Hindus and Alternative History یہ بھی کتاب بھارت کے اندر بین ہے اس کتاب کے جو رائٹر ہے انہوں کا نام ہے وینڈی ڈونگر اور یہ 683 پیج کی کتاب ہے اور یہ جو The Hindu ہے یہ بھی نمبر ون بیسٹ سیلر تھی اور اس کو 2009 میں پبلس کیا گیا تھا اور 2014 میں اس بک کے اوپر کوٹ کیس ہو گیا تھا کہ یہ ہماری جو ریلیجیس کومیونٹی ہے اس کو ٹھیس پہنچا رہی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں جو بھارت کا اتحاس بتایا گیا ہے وہ غلط ہے اس کے اندر جو اتحاس بتایا گیا ہے وہ برامبہریکل اور وائٹ اوریانٹلیسٹ کے حساب سے بتایا گیا ہے اس میں عورتوں کا ویو کتوں کا ویو اور گھوروں کا بھی بھیو لیا گیا ہے کہ ان کے حساب سے اس ٹائم پہ بھارت کیسا تھا دیکھئے آپ نے بھارت کا اتحاس پڑھا ہوگا جو بھی ٹاپک آپ اٹھا لو بھارت کی جتنی بھی ٹاپک اٹھا لو جتنی بھی اتحاس دیکھو گے اس میں کیا دیکھو گے راجہ کا اتحاس ہے مہاراجہ کا اتحاس ہے اس میں نورمل جو لوگ ہیں جو ordinary لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا ہے اور اس ٹائم پہ ان لوگوں کے بارے میں لکھا ہی نہیں گیا کہ عام لوگوں کے حالات کیا تھے اور یہ جو بک ہے یہ اسی پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ اس ٹائم پہ جو عام لوگ ہیں ان کی کیا تھوٹس تھی کیا حالات تھی تو اس لئے یہ بک جو ہے وہ باری کانٹروورسیل ہے اس لئے 2014 میں اس کتاب کو بین کر دیا گیا اس کے بعد جو تیسر نمبر پہ کتاب آتی ہے اس کتاب کا نام ہے اسلامک آئیڈیاز اس کتاب کو 1982 میں پبلس کیا گیا تھا اس بک کے جو رائٹر ہے ان کا نام ہے رام شروپ اس بک کا میں آپ کو کنٹنٹ بتا دیتا ہوں اس میں جو پہلا چپٹر ہے وہ ہے فیت پھر پیوریفیکیشن پھر پریپیر اوہ ٹیبز اکام فاشٹنگ میریج ڈائیووز کرائیم پنیسمنٹ ریلیجیس وارس گورنمنٹ ہنٹنگ فروڈ اینڈ ڈرینک محمد پروفیٹس ورچو ڈیسٹنی نولیج پیراڈائس ہل ہپوکریٹس اس بک کو 1997 میں بین کر دیا گیا تھا اس کے بعد جو چوتھی کتاب ہے اس کا نام ہے دھر رامائن اب آپ یہ مت سوچنا کہ جو ابھی رامائن چل رہا ہے جو بک جنرلی گیتہ بھگوات ایسی جو رامائن چل رہی ہے تو یہ بین نہیں ہوئی ہے اس ٹائم پہ ایک بک آئی تھی رامائن جس کے رائٹر تھے آبری مینن اور انہوں نے رامائن کو ایک مجاکیا طریقے سے بتایا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کرنٹھوں کو مجاکیا طریقے سے بتایا جائے گا تو اس پہ تو بہت بڑا بوال ہو ہی سکتا ہے تو جنرلی اس کتاب سے مجاک اڑانے کی کوسس کی گئی اور جو رامائن اور مہ بھارت ہے یہ ہمارے دیس کا اتحاس ہے یہ جو تھے یہ بھگوان رام کے بھی کریٹیکل رہے ہیں سیتہ جی کو بھی پورٹریٹ کیا ہے انہوں نے کہ سیتہ کو اپہرنڈ کر لیا گیا پھر سیتہ کو اگنی پر اچھا دینے پھر اس میں بہت کچھ ہے جو کہ بھاؤناو کو ٹھے پہنچا سکتی ہے اس کو انیس سو باون میں پبلس کیا گیا تھا اور جیسے ہی پبلس ہوا تو پتا تھا کہ یہ تو بوال مچائے گی مچائے گی تو اسی ٹائم پر اس کو بین کر دیا گیا اس کے بعد ایک کتاب آتی اس کے بعد جو کتاب ہے اس کا نام ہے جنہ یہ محمد علی جنہ کی کتاب ہے اور ان کی کتاب بھارت میں اس لیے بین ہے کیونکہ یہ جواہر لال نہرو اور سردار بلد بھائی پٹیل کو کریٹیسائز کیا ہے جسون سنگھ نے اور اس کتاب کو جنہ کو اس کتاب کے اندر جنہ کو ایک اوبجیکٹیو مینر میں دکھایا گیا ہے جب بھارت کا بٹوارہ ہوا تو انیس سو چالیس مند سی ڈی سی سٹیٹمنٹ تھے کہ لڑکے لیں گے پاکستان یا مر کے لیں گے پاکستان حالانکہ بھارت سے پاکستان انیس سو سیٹالیس میں الگ ہوا پر اس کے پہلے محمد علی جنہ نے ایسا کچھ کیا محمد علی جنہ کے مطلب کیا باتا ہے ان کے فیور میں بلکل بھی سیمپیتھک نہیں رہ سکتے ہیں ایک سمیہ کا ٹائم تھا جب جنہ بولتے تھے کہ میں بھارت کے لیے جیتا ہوں اور بھارت کے لیے مر جاؤں گا ایک سمیہ جنہ مسلم لیڈر انٹرنیشنل کانگریس کو ساتھ میں لگے آئے تھے لیکن بعد میں یہ حد سے جیدہ کومیونل ہو گئے تھے بہت سارے پلان جو ہے ان کی وجہ سے فیل ہویا کیونکہ وہاں پہ تین پارٹیاں تھیں انڈیل نیشنل کانگریس بریٹیس پارٹی اور مسلم لیگ اور مسلم لیگ کے لیڈر تھے محمد علی جنہ جو انڈیل نیشنل کانگریس تھی وہ یہ بول رہی تھی کہ ہم بٹوارہ نہیں ہونے دیں گے جب بھارت میں 1937 میں الیکسن ہوئے تھے تو اس سمیہ جو 96% جو مسلم تھے وہ انڈیل نیشنل کانگریس کو ووٹ دیئے تھے انہوں نے جنہ کو بلکل نہ کار دیا تھا بلکل بھی ووٹ نہیں دیا تھا اس کے بعد جو کتاب ہے اس کا نام ہے پرائز آف پاور جس کے رائٹر ہے سی مور ہرس یہ بہت ایک خطرناک کتاب اس کو تو بیند کیا ہی جانا تھا دیکھئے آپ کو پتہ ہے کہ 1975 سے لیکن 77 تک امرجن سے لگی بھارت کے اندر اور اس کے بعد جو ہے جنتہ پارٹی وہ پاور میں آئی اور اس ٹائم پہ مورارجی دیسائی جی جو تھے وہ پردھان منتری بنے اور اس ٹائم پہ مورارجی دیسائی کو اس بک میں اتنا زیادہ کریٹیسائز کیا گیا ہے کہ کیا بتایا جائے مورارجی دیسائی کو اس میں سی آئی اے کا ایجنٹ تک بتا دیا گیا ہے اور بولا گیا کہ یہ جو ہیں وہ تو کیا بولتے ہیں پیساب پیتے تھے اور اس کتاب کے اندر امریکہ کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کے بھی بتایا گیا ہے تو اس لیے کہ اس کتاب کو تو بیند ہونا ہی تھا اگلا جو بک ہے اس کا نام ہے تسلیمہ نسرین جس کا نام ہے لجا اور یہ بانگلہ دیس کی آثار ہے کیا گیا اور لجا بسکلی اسلام کو بہت بری طرح سے کرتی ہے یہ جو کتاب ہے وہ مسلم کے لئے کافی جو دہ اوفنسیو ہے اسی لئے اس کتاب کو بیند کیا گیا اور یہ لگ بھگ تین سو پیجز کی کتاب ہے جیسے ہی 1993 میں بابری مجید کا ڈیبولیس ہوا ویسے ہی بانگلہ دیس کے اندر کیا ہوا کہ ہندوؤں کو مارا جانے لگا تو اس کتاب میں حالانکہ اسی گھٹنا کو لے کے بتایا گیا ہے جو کہ بانگلہ دیس میں ہوا ہے تو اسی لئے اس کتاب کو بیند کر دیا گیا اگلہ جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے An Area of Darkness جس کے رائٹر ہیں V.S. نائپول اور یہ ایک بریٹین کے رائٹر ہے انہوں نے کافی نوولز اور کافی ایسے لکھے ہیں جس طرح سے اس کتاب کے اندر انہوں نے بھارت کو پوٹریٹ کیا ہے وہ بلکل بھی آپ خوشنی ہوں گے اس لئے اس کتاب کو بیند کر دیا گیا ہے اس کتاب کو 1964 میں پبلیس کیا گیا تھا انہوں نے جب بھارت میں پہلی بار وزٹ کیا ہے اس ٹائم پہ انہوں نے لکھا تھا یہ کتاب اور اس میں بہت جارہ نیگٹیو پوٹریٹ کیا گیا ہے بھارت کو لے کے کہ یہاں کے لوگ سوچ کیا ہے مطلب کیسے یہ لوگ develop کر رہے ہیں کیسے کیسے thinking بڑھا رہے تو اس لئے اس کتاب کو بیند کر دیا گیا ہے اس کے بعد جو اگلا بک آتا ہے اس کا نام ہے The Heart of India جس کے رائٹر ہے Alexander Campbell اس کتاب کو 1958 میں پبلیس کیا گیا تھا یہ بھارت یہ جو بک ہے وہ بھارت آنے سے پہلے ہی بیند کر دیا گیا تھا اس بک میں جنرلی یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے پولٹکس نے بھارت کی اکانومی کو سیف دیا اور یہ بک بک اتنی جیدہ ریپلسیب ہے اس لئے اس کو بیند کر دیا گیا تاکہ یہ کتاب اگر بھارت کے اندر آگی تو پھر کیا بولتے ہیں بوال ہو جائے گا اس کے بعد جو اگلا اور last book کا نام آتا ہے وہ ہے Polyester Prince اس میں بتایا گیا ہے The Rise of Dhirubhai امبانی کے بارے میں اور اس بک کے جو رائٹر ہے وہ ہے Hamis Macdonald یہ ایک unofficial biography ہے اس کتاب کو کبھی پرنٹی نہیں یہ آگیا اس کو 1988 میں بیند کر دیا گیا تھا کیونکہ جیسے آپ کو مان لو کہ کتاب چھپوانا ہوگا تو پہلے آپ جاؤ گے publisher کے پاس کسی بھی publisher کے پاس پہلے وہ کتاب کو پڑھے گا تو اگر اس کو اچھی لے گی تو وہ چھاپ دے گا اور اگر publisher کو اچھی نہیں لے گی تو بھائی وہ منہ کر دے گا کہ اگر اس کتاب کو میں نے چھاپا تو یار ہم تو گئے اور وہی کام ہوا اس book کے ساتھ کہ publisher نے منہ کر دیا کیونکہ یہ highly negative تھی دھیرو بھائی امبانی کو لے کے اور اس میں ایسا بولا جاتا ہے کہ جو دھیرو بھائی امبانی کی جو image ہے وہ established ہو سکتی ہے تو اس لیے جتنے بھی publisher تھے انہوں نے اس کو کیا بولتے ہیں چھاپنے سے منہ کر دیا اور یہ جو کتاب ہے یہ 300 پیچگی کتاب ہے اور یہ بھارت کے اندر جب relance کے پاس پہنچی تو relance نے سیدھے بول دیا کہ اگر یہ book publish ہوگی تو ہم legal accent لے لیں گے تو I think آپ کو یہ ویڈیو knowledgeable لگا ہوگا اور interesting میں لگا ہوگا تو آپ book کو مت پڑھئے گا کیونکہ یہ illegal ہے تو پھر ملتے ہیں next video میں جائہن